بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم لائے گئیں آپ کے لئے ساتھوں موڈل یعنی آخری موڈل آٹھ جو دیفنیشن ہوگی اس کی اچھوز نیسیسٹی اس میں بھی نیسیسٹی یا آفیشل ڈیوٹی کا سینٹنس بھی بتا سکتے ہیں اور مارل آبلیگیشن اخلاقی فرض جو ہم کو کرنا چاہیے اخلاق اپنے دوستوں یا اپنے موالے والوں سے یا کسی گریبوں کے لئے کوئی ایسا کام ہو بھی بتانے کے لئے ہم آٹھ میں استعمال کریں گے اس کے بعد ایڈوائیس ایمفسس مطلب تاقید کے ساتھ کسی کو نسیت کرنے کے لئے بھی آٹھ کا استعمال ہوگا جیسے ہم نے مست میں استعمال کیا تھا اور شد میں بھی استعمال کیا تھا یہاں پر بھی ایڈوائیس ایمفسس ہو سکتی ہے اس ویکٹر میں سبجیکٹ کے بعد آٹھ لگے گا اس کے بعد ہے انفینیٹو جو سب سے ڈیفرنٹ ہے یہاں پر کسی میں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی انفینیٹو کیا ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ تو کا استعمال ہو جیسا کہ دکھا ہوا ہے تو میٹ تو ہیل تو دو اس کو ہم انفینیٹو کہتے ہیں جس کا مطلب ہے مستر 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 کس چیز کو کہا جاتا ہے کسی بھی کام کا نام جیسا کہ بنانا تو میٹ مطلب بنانا تو حیرت مطلب مدد کرنا تو اس کو ہم انفینیٹو کہتے ہیں یہ آٹھ ٹو میں جو آرہا ہے یہ بھی انفینیٹو کا یہ ٹو ہے اسٹریکٹر دیکٹو کرنے کے لئے یہاں پر ناٹ کا استعمال ہو سکتا ہے انفینیٹو بھی کر سکتے ہیں مگر اس میں تقریبا کم استعمال ہوتا ہے آٹھ ٹو کا انفینیٹو تو سیٹر لکھا ہوا ہے آفیشل ڈیوٹی یا نیسیسٹی کا گورنمنٹ آٹھ ٹو میٹ نیو روڈز گورنمنٹ کو نئے روڈ ضرور بھی بنانے چاہیے یہاں آٹھ ٹو کا مطلب ہوگا جیسے مست کانا صرف ضرور اس کے ساتھ اور تاکید ہوگا اور انفیسائز ہوگا ضرور بھی مارل آبنگیشن کا سیٹر لکھا ہوا ہے you ought to help the poor مطلب آپ اس کو اپنے اخلاق کے یہ ہمارا فرد ہے پس وجہ سے یہاں پر آٹھ کا استعمال ہوگا ought to help the poor ایڈوائز ایمفیس you ought not to do so آپ کو ضرور بھی اسے نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہوئے ought to کے استعمال ہمارا امانس یہاں پر ختم ہوئے آگے پیسوائز آئے گی پیسوائز کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور جو بیسک میں یونٹس یا لیسنس پڑھائے گئے ہیں وہ دیکھنے کے لیے بھی آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تھینکیو